وہ کسی کے لہجے میں اردو زبان کی کرتے ہوں جیسے پھول تلاوت قرآن کی اگر گفتگو میں سہولت ہوتی تو کسے پڑی تھی کہ شیر کہنے کی مشقت اٹھاتا انسان بات ہی سے کام چلاتا مگر بات بہرحال بنتی ہے اور بات ہے جشن جعوید اختر کی بات اور شیر کے فرق سے واقفیت رکھنے والے جو چند احباب گزشتہ برس و زندگی کا اہم ترین حصہ رہے ان میں تاریخ فیضی بھائی کا نام سر فہرست ہے جنہوں نے قریب دو سال قبل ہمیں نزدیک سے دیکھنے کی ٹھانی کہ شاید انہیں ہم دور سے سوانے معلوم ہوئے تب ایک محفل کا خواب سجایا گیا مگر عالمی حالات کے پیش نظر معاملہ التوا میں پڑھتے پڑھتے نو دسمبر دو ہزار اکیس تکا پہنچا اس خواب کو تعبیر کرنے ہم آٹھ دسمبر جگہ جگہ پی سی آر ٹیسٹ کراتے اپنے اپنے نتنے سہلاتے راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے کی گردان کرتے دوبائی ائرپورٹ پہنچے تو محبتوں کے سلسلے دیکھ کر حیران ہوئے اور ہوتے چلے گئے عزیز دوست باکمال نظمگو نونی ایدن اور تاریخ فیضی وہیں ہمارے منتظر تھے جنہوں نے ائرپورٹ سے اٹھا کر ہوتیل کے پوراسائش کمرے میں ہمیں رکھا سفر کی تھتن راستے میں ملنے والی محبتوں نے چاٹ لی اور اگلے روز جشن جاوید اختر کے سٹیج پر ہم شیخ راشد اوڈیٹوریم میں محترم جناب جاوید اختر کے پہلو میں پائے گئے ابتداء میں ہی حال میں موجود سولہ سو سماتوں نے پہلے شیر کے پہلے مصرے سے یہ باور کرا دیا کہ یہاں فقط شاعری ہی سنی جاوے گی ڈائیس کہہ رہا تھا یا ناچنا منا ہے اور لائٹیں فرما رہی تھیں کہ شعرہ اپنی اپنی کلیات سے کچھ کچھ شاعری اگلے مشاعرے کی خاطر بھی بچا رہی بتیس سو کانوں کی داد لیڈنگ ایچ کی ٹیم اگلے آٹھ دن تک محصول کرتی رہی کہ ایسے بازوخ سامین اس سرزمین میں پیدا کرنا اپنے آپ میں ایک کمال تھا شعرہ یکے بعد دیگرے زبان و بیان کے موٹی لٹاتے رہے اور داکھ سمیٹ کر بظاہر تو اپنی نشستوں پر پلٹتے رہے مگر حقیقت ماں سوائے حقیقت یہ ہے کہ پھر پوری طرح واپس کوئی نہ آیا اس شاندار تقریب کے بعد جس کی ابتداء بہترین انسان اور داستانگوئی کے فن کو نئی زندگی بکھنے والے ساحل آغا بھائی سے اور اختتام جعوید اختر صاحب پر ہوا ہماری حیرت و مزررت میں مزید اضافہ ہوا جعوید اختر صاحب کی شفقت محبت اور خاص کر ان کی نظر نے کچھ کہنے سننے لائک نہ چھوڑا کہ انہوں نے یہاں تک ذکر کیا کہ کون سے اشار مشاعرے میں تازہ سنائے گئے اور کون سے وہ جو وہ پہلے سن چکے تھے اس توجہ سے بڑا تمغہ شاید ہی اپنا چیز کے حصے میں آ سکے کئی گھنٹوں کے پروگرام میں ایک منٹ بھی ایسا نہ دیکھا گیا کہ محترم کی توجہ اور انہماک میں کچھ کمی آئی ہو کامیاب تقریب کے بعد تاریخ فیضی صاحب جو اب تک تاریخ بھائی ہو چکے تھے تمام ہی شہرہ کے ساتھ یوں کی شکر ہوئے کہ شاہد بھائی کی انسولین تک جواب دینے لگی تب تک ناچیز اور تاریخ فیضی ایک دوسرے کو خوب پہچان چکے تھے اور ہس ہس کر پیٹ میں وہ بل ڈال چکے تھے جو دوستوں کی جبینوں پر جم نمودار ہونے ہی والے تھے کہ بس اس تقریب کا حاصل تاریخ بھائی اور ان کے اہل خانہ کی حد سے بڑی محبت اور جعوید افتر صاحب کی شکوت کے ساتھ ساتھ ہر ملنے والے کا ایسا خلوص تھا کہ معلوم ہوتا تھا پورا دوبئی ہی ہم ماتنے عزی ہے